بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناصرین روشن پاکستان نیوز کے پروگرام ہمارے ہیروز کے ساتھ میں ہوں محمد عمران شافر ناصرین آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک ایسے نوچوان موجود ہے جو اس مٹی کے بیٹے ہیں اور انہوں نے حب الوطنی میں ایسے ایسے ریکارڈ قائم کیے کہ دنیا کو حیران کر دیا وہ اپنے وطن کی محبت میں افواج پاکستان کی محبت میں انہوں نے بے شمار چوٹیوں پر پرچم لہرا کر افواج پاکستان کے شہدہ کو اس وطن عزیز کے شہدہ کو خراج تحسین پیش کیا میری مراد ساکب رحمان سے ہے انہوں نے بے شمار ریکارڈ قائم کیے گلیشیس پر سائیکلنگ کر کے بنیادی طور پر یہ سائیکلسٹ ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیٹو بیس کیمپ پر سائیکلنگ کی اور اس کے بعد انہوں نے مختلف چوٹیوں کے اوپر طویل ترین پاکستانی پرچم افواج پاکستان کے پرچم اور مسلسل پرچم لہرانے کے ایک ریکارڈز کا طویل سلسلہ شروع کیا اور یہ تمام ریکارڈز شہدہ پاکستان افواج پاکستان کے جتنے بھی شہدہ ہیں ان کے نام کیا تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم ساکر رحمان آپ کیسے ہیں خیریت سے جسا شکر اللہ کرم دلوزہ ساکر رحمان آپ یہ بتائیں کہ آپ کی عمر کے نوچوان زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں ون ویلنگ کر رہے ہیں یا پب جی کھیل رہے ہیں یا اس قسم کی سرگرمیوں میں یہ آپ کو شوق کیسے ہو گیا کہ آپ وطن کی محبت میں کیسے مبتلا ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے کامیابی دی میں نے جب میٹرک کی اس کے بعد میں نے والدہ نے کہ کوئی کام کرو تو میں سائیکل پر کھلونے سیل کرتا تھا تو کچھ میں دوست تھے سکول کے جو سائیکلڈس تھے مختلف ایمیٹر میں حصہ لیتے تھے تو پھر میں نے وہاں سے جس سائیکل پر کھلونے سیل کرتا اسی میں وہ سائیکلنگ کا میں نے آغاز کیا جو پرگرام تھے ملتار میں سائیکلنگ کے اس میں شرکت کی تو اس طرح میں نے شوہوں کا آگے بڑھتا رہا اور میں نے اپنے کام کو وہاں سے کنٹینو کیا دوزہ تیرہ میں تو اب تک ماشاءاللہ مولک کیلئے بہت ساتھ ریکارڈ بنا رہا ہوں اور انشاءاللہ بناتا رہوں گا اور مولک کا نام روشن کرتا رہوں گا ساکر بریمان یہ بتائیے گا کہ آپ نے افواج پاکستان اور وطن عزیز کی محبت میں جو قابل ذکر ریکارڈ ہے ویسے تو ماشاءاللہ آپ کے پاس سرٹیفکیشنز کا بھی ایک جو ہے وہ خاصا ایک سلسلہ موجود ہے اعزازات کا بھی ہے تو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کی اگاہی کے لیے بتائیے گا کہ سب سے پہلا ریکارڈ آپ نے کون سا بنایا اور اس کو کس کے نام کیا اور اب تک اور ناظرین میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ساکیب رحمان کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی آ چکا ہے اس حوالے سے بھی آپ ہمارے ناظرین کو اگاہ کیجئے گا کہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آپ کا کون سا ایسا جو ریکارڈ تھا جو وہ آپ نے کہاں پر بنایا جو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل ہوا اور آپ اپنے شہر اپنے ملک کے جو ہے وہ ایک نیک نامی کا باعث بنے سب سے پہلے دوزہ تیرہ میں پندر جون دوزہ تیرہ کی بات ہے کہ دشمن پاکستان نے جو زیارت کیادیزم ہاؤس ہے کوئٹا میں اس کو جلا دیا اور جو پاکستان کا پرچم لگاوا تھا وہاں پہ اس کو بھی جلا دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نفرت کرتے ہیں پاکستان کا پرچم سے اور پاکستان سے تو ایک پاکستانی ہونے کے ناتے یہ میرا فرض تھا کہ دشمن کو یہ میسی دوں کہ تم نے کس قوم کو للکا رہا ہے تو میں نے اپنے سیکل پر ڈیفرن مقامات پہ جا کے اس میں تاریخی مقامات قومی امارتیں نشان حیدر کے جو مزارات ہیں وہاں پہ جا کے پرچم لہرہایا اور ابھی دو سال پہلے میں نے جہاں پہ دشمن نے پرچم جلایا تھا زیارت میں پاکستان آرمی کے طرف سے وہیں پہ کھڑے ہو کے دو گھنٹے چھبیس منٹ میں نے پرچم لہرہا کر ان دشمنوں کو میسی دیا کہ تم نے کس قوم کو للکا رہا ہے ہم بہادر قوم کے بیٹے ہم محمد بن قاسم کے بیٹے ہم صلاح الدین یو بی کے بیٹے وہاں پہ یہ میں نے میسی دیا اور وہاں پہ ایک ریکارڈ بنایا اور دنیا اور دشمن کو بتایا کہ یہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اور یہ جو پاکستان آرمی ہے یہ بھی ایک اللہ کے راز میں سے راز ہے تو جو بزوہ ہند لڑے گی تو ایزا پاکستانی میرا فرض تھا اپنا فرض کو پورا کیا اور انشاءاللہ پورا کرتا رہوں گا اس کے بعد آپ کے مختلف ریکارڈز کا سسرا شروع ہوا تو آپ نے قرون قرون سے آپ نے مختلف پرفانی چوٹیوں کے اوپر جا کر پرچم سب سے طویل پرچم لہرانے کا بھی آپ نے ریکارڈ قیم کیا اس کے علاوہ آپ نے افواج پاکستان اور پاکستان کے قومی پرچم کو بھی لہر آیا اس کے متعلق تھوڑا سا اگاہ کیجئے ہمارے ناظرین اس میں ایسے ہے کہ انیس ست چوون میں کیٹو دریافت ہوا اور آج تا کوئی سائیکل پہ وہاں تک نہیں جا سکا تو اس میں کافی مشکل تھا میں کھلونے بیچتا تھا میرے پر اتنی اچھی سائیکل بھی نہیں تھی تو پھر میں نے بزار سے ایلمونیوم کی سائیکل لی جو پینتی زار پہ کیا ہی تھی وہ میں نے پیسے جوڑ جوڑ کے وہ سائیکل لی اور میں نے اپنے سفر کا آگاز شروع کیا اس کا جو کھرچہ تھا لاکھوں میں تھا تو میرے پاس صرف پندرہ ہزار پہ تھے اور میں اپنے گھر سے نکل پڑا ملتان سے اور اٹھارہ دن کے بعد سکردو پہنچا جب سکردو آخری گاؤں پاکستان کا وہاں پہ پاکستان آرمین نے روکا بھی آپ کان جا رہے ہیں میں نے کہا میں نے کےٹو پیس کے ہم تک جانا ہے تو انہوں نے کہا کہ پہلے آپ کو پرمیشن لینی پڑے گی این اوسی لینا پڑے گا اس کے بعد ہم آپ کو بھیجیں گے انہوں نے اپنی گاڑی میں بٹھا کہ مجھے دوبارہ سکردو لے کر آئے ایڈی کورٹر میں تو وہاں پہ جو بڑے میجر صاحب تھے انہوں نے کہا کہ آپ یہیں پہ سیکلنگ کر لو اور واپس چلے جاؤ آپ کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں جب میں تھارہ دن کے بعد سکردو پہنچا تو میرے پاس صرف کوئی سات ہزار پر باقی تھے تو پھر وہاں پہ جو میجر صاحب تھے میں نے اپنا پرچم بیگ سے نکالا میں نے کہا اگر دنیا کے گھر ملکی لوگ کیٹو پہ آ کر اپنے ملک کا پرچم لہراتے ہیں تو ایزا پاکستانی میں کیوں نہیں لہراتے سکتا تو پھر وہ کافی متاثر ہوئے انہوں پھر مجھے وہاں پہ ایک ہوتر میں جگہ بھی دی ٹھہرنے کے دیے اور وہاں پہ مجھے پورٹر گائٹ اور جتنے بھی چیزیں تھی کیٹو کی وہ مہیا کی اور دنیا کا پہلا ریکارڈ میں نوے دن کے مشن کے بعد کیٹو پیس قیام تک پہنچ کے عالمی ریکارڈ بنایا اور یہ میرے لئے بڑی خوشی کے بات ہے کہ میرے ملک کا نام نوشن ہوا اور میں نے اپنا وہ ریکارڈ سیاہ چین کے شہیدوں کے نام کیا ان بہادر ماؤں کے نام کیا جنہوں نے اپنے بیٹے وطن پاکستان پر قربان کیے اور ان ماؤں کو سلام ہیں جنہوں نے اپنی قیمتی بیٹے جنہوں نے بڑی مشکل سے پال کے جوان کیے اور اپنے وطن کیلئے قربان کر دیے ان ماؤں کو سلام اور پاکستان آرمی کو سلام جو سیاہ چین کیٹو کیرئے میں ہمارے لئے مجود ہے ہماری فازت کے لئے مجود ہے تو ایزا پاکستانی ان کو عزت دے رہا ہوں اور دیتا رہوں گا اس کے بعد آپ کے مختلف ریکارڈز بنانے کا سلسلہ شروع ہوا اس کے بعد آپ نے کچھ چوٹیوں کے اوپر جو پرچم لہر آئے اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا ابھی ایک سال پہلے آج تک سب سے دیر تک قومی پرچم لہرانے کا ریکارڈ بھی کسی مولک کے پاس نہیں تھا تین گھانٹے چھبیس منٹ میں نے کنٹینیو پرچم لہر آیا بونی چودہ ہزار فٹ بلندے منفی سیمن میں تو اس میں میرے پاؤں بھی خراب ہوئے تھے تو اس میں یہ بڑا ایک علمی ہے ہمارے ملک میں کہ پاکستانی گورنمنٹ کھلاریوں پر توجہ نہیں دیتی تو پاک آرمی ہے آئیس پی آر جو ایک سیول شہری کی عزت کر رہی ہے ٹیلنٹ کی عزت کر رہی ہے ہمارا ہنسلہ بڑھا رہی ہے تو اس میں بھی مجھے پاک آرمی نے سپونسر کیا تو میرا حق ہے کہ میں شہیدوں کے نام میرا ہر ریکارڈ شہیدوں کے نام ہوتا ہے تو میں نے تین گھانٹے چھبیس منٹ کنٹینیو پرچم لہر آ کے عالمی ریکارڈ بنایا اور مجھے عالمی ادارے نے اپنے ریکارڈ میں شامل کیا گنیس بک آف ورڈ ریکارڈ میں آپ کا یہ ریکارڈ شامل ہوا تین گھانٹے چھبیس منٹ مسلسل اتنے بلند اور سرد ترین مقام پر پرچم لہر آنے کا ریکارڈ جو آپ نے بنایا اس کو ویریفائی کرنے کے بعد انہوں نے اب گنیس بک آف ورڈ ریکارڈ میں شامل کر لیا اور اس کے علاوہ کون کون سی چھوٹیوں پر آپ نے گیاری سیکٹر کے شہدہ کے لیے بھی جو ہے اپنا ایک ریکارڈ نام کیا اس سوالے سے بتائیے گا نشان حیدر کنر شیر خان جس چھوٹی سے گزر کے اور دشمن کے علاقے میں جا کے دشمن کو یعنی ان سے مقابلہ کیا اور لڑتے لڑتے وہاں پر جامع شہادت نوش کیا تو بڑی بہادری سے وہاں پر لڑے ملک کے لیے تو ان کو نشان حیدر کا عزاز دیا گیا تو دیو سائی کے علاقہ ہے وہاں پر وہ چھوٹی موجود ہے تو میں نے اس چھوٹی کو چھ ستمبر کو سر کر کے سترہ ہزار فٹ اس کی بلندی تھی تو کنر شیر خان کے نام سے میں نے اس چھوٹی کو منصوب کیا اور اس کے بعد چھوٹی لالک جان اس کو بھی میں نے سر کیا اور بونی چھوٹی کو بھی ابھی ہم لوگ انشاءاللہ تھائیس تاریخ کو ادھر گدر پاس سوات میں وہاں پر انشاءاللہ وہاں پر ریکارڈ بنا رہے ہیں تھائیس جن کو تو انشاءاللہ آپ لوگ سے دعا ہے آپ لوگ ہمارے لئے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں کامیابی دے تو یوں ہی انشاءاللہ ملک کا نام روشن کرتا رہوں گا پوری قوم کی دعایں آپ کے ساتھ ہیں آپ اس طرح سے اپنے فواج پاکستان کو اور اپنے ملک کو خراج تحسین پیش کرتے رہیں تو یہ بتائیے گا کہ ان تمام معاملات میں یہ آپ کا جو سفر ہے وطن سے محبت کا اور ریکارڈ بنانے کا وطن کی محبت میں اس سفر میں سب سے زیادہ معاملت آپ کی ابتدا سے اختتام تک اس سفر کے اختتام تک جو جتنے بھی ریکارڈ بنائیں ہر ریکارڈ کے سفر کے ابتدا سے اختتام تک سب سے زیادہ کس کا کنٹریبوشن ہے جب دو دو تیرہ میں میں نے اپنا کام یہ گیم شروع کی تو میں کھلونے بیچ کے کچھ پیسے بچاتا رہتا اور میں نے کچیری کے اندر چینے بھی سیل کیے میں نے ویٹر کا کام بھی کیا شادی حال میں میں وہاں سے پیسے جوڑتا رہتا اور جب اتنے پیسے ہو جاتے کہ میں سفر کر سکوں میں نے سفر کے اخراجات پورے کر سکوں تو میں نکل پڑتا کومی دن پہ تو دو دو تیرہ سے دو 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 ٹھارہن تک میں خود اپنی جیب سے خرچہ کرتا رہا پھر آسیف گفور صاحب آئیس پی آر جب میں نے کیٹو کا ریکارڈ بنائے تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آئندہ آپ کو پاک آرمی سپونسر کرے گی جو بھی آپ ریکارڈ بناو گے تو دو 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 ٹھارہن سے مجھے پاک آرمی سپونسر کر رہی ہے اور میرے ٹیلنٹ کی عزت کر رہی ہے ایک ایتا پاکستانی اس کی عزت کر رہی ہے تو میں شکریہ دا کرتا ہوں پاک آرمی کا اور امید کرتا ہوں کوئندہ بھی وہ میرے ہر ریکارڈ میں میری حرپ کریں گے اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے جتنا کام کیا اور جتنے ریکارڈز بنایا اس کا سیول انتظامیہ نے کبھی آپ کو پذیرائی دی ہو اس حوالے سے بڑے افسور سے کہنا پڑتا ہے کہ سیول انتظامیہ نے کبھی بھی جب میں ابھی واپس آئے ان ریکارڈ بنا کے میں پہلا پاکستانیوں جو ایک سال میں چار ریکارڈ بنائے ہیں تو میں انٹی جی سے سپورٹس ملتان ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے لئے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ہم آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتے حالانکہ نہ انہوں نے شیلڈ دی نہ انہوں نے کچھ سیڈفکیٹ دیا تو یہ افسور سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کو فان ملتا ہے اور جو کھلاری کی کھلاری کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کیا جاتا ہے تو میں آپ کے چینل سے یہ کہوں گا کہ جو کھلاری کا حق ہے اس کو دیا جائے تاکہ وہ اپنی گیم کو اور بہتر کر سکے ناظرین ساکیب الرحمان ایک سفید پوشت طبقے سے تعلق رکھنے والی نوجوان ہیں وطن کی محبت سے سرشار ہیں خود میند مزدوری کر کے انہوں نے یہ ریکارڈز بنانے کا سلسلہ شروع کیا اور یقیناً جب اس نوجوان نے اس عظم کا اظہار کیا ہوگا تو بہت سارے لوگوں نے اسے دیوانے کی بڑھ کہا ہوگا ایک خواب سمجھا ہوگا مگر ہماری افواج پاکستان ہمارے انٹر سرفسز پبلک ریلیشنز کا جو ادارہ ہے اس نے اس کے جنون کا اس کی محبت کا اعترام کیا اور اسے معاملت فرام کی ساکیب آپ سے ایک آخری سوال ہے ان تمام معاملات میں آپ کی فیملی کا کیا کردار ہے فیملی میں کس نے آپ کی اوصلہ وزائی کی سپورٹ کیا اور لازم سی بات ہے کہ فیملی کی سپورٹ کے بغیر آپ نے اس کام کا آغاز کیسے اس کا تھوڑا سا پس منظر بتائیے گا دیکھیں جی ہر ماں باپ کی خوشی ہوتی کہ ہمارا بیٹا کوئی دنیا میں معاشرے میں اچھا کام کرے تاکہ ماں باپ کی بھی عزت ہو اور عزیز و کار میں بھی عزت ہو تو شروع شروع میں تو جب میں نے کیٹو کا ریکوارڈ بنیا ہے تو مجھے اور مرے ایک دوست کو پتا تھا اور میں نے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا کہ میں کیٹو پہ جا رہا ہوں سائیکل پہ کیونکہ مجھے اجازت نہیں ملنی تھی تو جب میں کیٹو کا ریکوارڈ بنا گیا ہے تو پورا میڈیا گھر پہ آیا پورا محلہ کٹھا ہوا تو پھر وہاں پہ والدین کی عزت ملی مبارک بات ملی تو اس کے بعد اب وہ مجھے نہیں روکتے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کا بیڑا ایک اچھا کام کر رہا ہے ملک کے لیے ایک قومی زمداری پوری کر رہا ہے تو میں اپنے والدان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ مجھے دعائیں دیتے ہیں اور کبھی بھی ماشاء اللہ میں ناکام نہیں ہوا اکثر ریکوارڈ بنانے کے جاتا ہوں چند پیسے ہوتے ہیں میرے پاس جتنا خرچہ ہونا ہوتا ہے اتنے پیسے میرے پاس نہیں ہوتے ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں دوستوں کی تو اللہ مجھے کام یابی دیتے ہیں ناظرین ساکر رحمان جیسے نوجوان ہمارے ملک کا اصاصہ ہیں اور یقیناً ان کی ابتدائی تربیتگاہ جو ہے وہ بہت مضبوط ہے جس نے ان کے دل و دماغ میں وطن کی محبت بھر دی اور انہوں نے وطن کی محبت میں ناممکن کو ممکن کر دکھایا موجودہ دور میں جو ہمارے نوجوان نسل ہے ان کو میں برا تو نہیں کہوں گا لیکن حالات کچھ ایسے ہو چکے ہیں ہماری جو درس گائیں ہیں ہماری تربیت گائیں ہیں وہ بنیادی جو کسی نوجوان میں کسی بچے میں تربیت رکھنی چاہیے جس تربیت کی بنیاد اس تربیت کا حق نہیں ادا کیا گیا مگر ساکر رحمان جیسے نوجوان ہماری نوجوان نسل کے لئے بھی مثال ہیں اور یہاں پہ ایک لمحے فکریہ یہ ہے کہ اس نوجوان نے عالمی سطح پر ملک قوم اور اس شہر مدینہ تل اولیہ ملتان کا نام روشن کیا یہ سن آف سوائل ہے مگر بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے عوامن نمائندے ہماری سیول انتظامیہ ہماری حکومت نے ان کو کسی قسم کی پذیرائی نہیں دی اس کے باوجود یہ اپنے جنون اور محبت کے ساتھ اپنے کام پہ لگے ہیں ناظرین میں تھوڑا سا عرض کر دوں کہ ساکیب رحمان کے ساتھ سوشل میڈیا پہ میرا عرصہ دراز سے تعلق ہے اور میں ان کی کامشابیوں کو درجہ بعد درجہ دیکھ بھی رہا ہوں اور اپنے طور پر میں ان کو اپریشیٹ بھی کرتا رہا ہوں تو ہر کامیابی کے بعد میں یہ توقع کر رہا ہوتا تھا کہ شاید اس کو ہمارا مین سٹریم میڈیا یا ہمارا سوشل میڈیا اس نوجوان کے اس کام کو اس کی قربانیوں کو اتنے سخت سرد مقامات پر نامسائد حالات میں اور نامسائد اور نا کافی ایکیوپمنٹ میں انہوں نے عالمی ریکارڈ قائم کیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس نوجوان کو ٹاپ ٹرینٹ بنایا جاتا مگر افسوس کہ شاید ہمارے ادارے کمرشلزم کا شکار ہیں میں گزارش کروں گا اپنے اس پلیٹ فارم سے کہ اس دھرتی کے بیٹے کی حوصلہ افزائی کی جائے آئندہ پروگرام تک کے لیے محمد عمران چافر کو دیجی اجازت ایک نئے ہیرو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اللہ نگے پا موسیقی 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 موسیقی